ملک بھر میں گندم کی بہترین فصل اور آٹے کی قیمت میں واضح کمی کے پس منظر میں پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے عوام کو سکھ سکھ کا ساس لے رہے ہیں جہاں آٹھا پچیس روپے کلو سستہ ہو کر ایک سو پندرہ روپے کلو کیا گیا ہے جبکہ دونوں صوبائی عقوبتوں نے یعنی پنجاب اور کے پی کے نے نان اور روٹیاں بیس فیصد سستی کرا دی ہیں وزیرالہ پنجاب مریم نواز اور وزیرالہ خیبر پختونخواہ علیمین گنڈپور میں روٹی اور نان کی قیمتیں کم کرنے کا باقاعدہ اعلان کیا جس کے بعد دونوں صوبوں میں نان کے سرکاری نرک پچیس روپے سے کم کر کے بیس روپے کر دیے گئے ہیں جبکہ روٹی کی خیبت پنجاب میں سولہ روپے اور کے پی کے میں پندرہ روپے کی گئی ہے دونوں صوبائی انتظامیاں فیصلے پر پوری قوت سے عمل کروا رہی ہیں گو کہ یہ ایک مشکل کام ہے اور بہت مشکل کام ہے اور انہیں کہیں کامیابی اور اسی لئے کہیں ناکامی کا سامنا ہے لیکن سندھ کے شہری حسرت سے مو تک رہے ہیں کیونکہ کراچی سبیت سندھ کے شہری علاقوں میں نان اب بھی تیس روپے کا مل رہا ہے جبکہ چکی کا آٹھا ایک سو ساٹھ روپے کلو ہے اور مل کا ڈھائی نمبر آٹھا ایک سو چالیس روپے کلو ہے دوسری جانب لاہور، راولپنڈی، ملتان، فیصل آباد سبیت، پنجاب کے اکثریت علاقوں میں عوام کو سستے دام آٹھا ملنا شروع ہوا ہے اور مجبوری طور پر سرکاری نقف پر نان اور روٹی بھی دستیاب ہو رہی ہے آج ہمارے نمائندگان نے اس حوالے سے لاہور میں عوام سے معلوم کیا کہ ان کو روٹی کس دام مل رہی ہے تو لاہوریوں کا جواب یہ تھا کہ پھرکے حکومت تندھور مالکان کو روٹی اور نان کا وزن ایک سو بیس گرام سے وجہ سو گرام تک کرنے کی اجازت دے دی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ پشاون میں تندھوروں پر عوام کو روٹی پندرہ روپے اور نان بیس روپے میں ملنا شروع ہوئی ہے تاہم متعدد مقامات پر لوگوں کو نانبائیوں سے شکایات ہیں تندھور مالکان اور نانبائی اسوسیشنز حکومت سے گیز بجلی اور آٹھے پر سبسلی کا مطالبہ کر رہے ہیں کل سابق وزیراعظم نواز شریف نے بھی خاص طور پر اپنی صاحبزادی وزیراعظم مریم نواز کے ساتھ لہور کے مختلف علاقوں میں نانبائیوں کی دکان کا ظہرہ کیا اور سرکاری قیبت پر روٹی بیچنے کی تلقین کرتے رہے دوسری جانب یہ نانبائی اور تندھور ان کی تلقین کو زیادہ سن نہیں رہے ہیں دوسری جانب وزیراعظم خیبر پختلخہ علی امین گنڈپون نے بھی روٹی اور نان کی قیبتوں میں کبھی کو ایک چیلنج کے طور پر قبول کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر وہ روٹی کے سرکاری نرخ پر عمل قرارے میں ناکاب رہے تو وزارت حالہ چھوڑ دیں گے پجاب حکومت روٹی اور نان مہنگ دامے بیچنے والے تندھور مالکان کے خلاف کریک ڈاؤن بھی شروع کیا ہے زلح انتظامیہ نے صوبے میں دس ہزار سے زائد مقامات پر چیکنگ کی خلاف ورزی پر تین ہزار آٹھ سو تندھور مالکان اور ریسٹرنس پر جرمانی کی اور چار سو سے زائد افراد کو گرفتار بھی کیا آج وزیر خوراک پنجاب بلال یاسین کا دعوت تھا کہ سستی روٹی سکیم پر اسی فیصد عمل درامت ہو چکا ہے یقین ان سو فیصد عمل نہیں ہو رہا بگر کہیں نہ کہیں عمل بھی ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں افتدا ہو چکی ہے اور اسی لئے ملک کے دو صوبوں میں بظاہر ایک مقابلے کی کیفیت ہے جس سے پنجاب اور خیبر پکتون کے عوام کو بلا آخر فائدہ ہوگا اور کہیں ہونا شروع بھی ہو گیا ہے اس سے بہتری ہوگی لیکن ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری کے صورتحال شہباز حکومت سے تقاضہ کر رہی ہے کہ سنو بلوچستان میں بھی سوائی حکومتوں کو آٹے اور روٹے کی قیمتوں میں کبھی کے اقدامات پر مجبور کیا جائے پنجاب اور خیبر پکتونخواہ کے صورتحال ہمیں بتائیں گے رہول میں ہمارے ساتھ بیروچیف ہمارے حسن نزا موجود ہے اور آمیر جمیل ہمیں مشاور سے جوائن کر رہے ہیں حسن نزا صاحب بتائیے گا کیا صورتحال ہے یہ ابتداء تو بہرحال حکومت نے کی ہے اور بڑی رسوائی ہوگی حکومت کی شرمندگی ہوگی اگر اس پہ کہیں پہ بھی عمل نہیں ہوا کچھ جو ہم نے تاثر لیا ہے وہ ملی جلوی کسی کیفیت ہے اس وقت ہے روٹی اور نان کی قیمتوں کے حوالے سے خان صاحب یہ بات بلکل درست ہے کیونکہ حکومت کی جانب سے جو آٹے میں کمی کا نوٹیفکیشن جاری نہ کرنے کے باعث حکومت کے لیے مشکلات کا باعث بن رہے ہیں کیونکہ جب تیرہ نومبر دوہزار تئیس کو جو آٹے میں قیمتوں میں اضافہ کا نوٹیفکیشن جاری ہوا تھا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کافی جو ہے وہ ریٹ گندم کے بھی جساں کم ہوئے آٹے میں بھی جو ہے وہ قیمتیں نیچے کو آئی لیکن وہ آٹے میں نیچے کے جو کمی کا نوٹیفکیشن جاری نہ ہونے کے باعث جو ہے وہ تندور مالکان جو ہے وہ کافی مشکلات کا شکار دکھائی دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہمیں آٹا قدر مہنگے ملتا ہے اگر یہ نوٹیفکیشن تھوڑا سا جاری کر دیا جائے جسا بائی سو روپے کا اگر ہے جو پہلے اٹھائی سو میں مل رہا ہے اس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا جائے تو پھر اس کے لیے سانی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ہم روٹی بھی جو ہے وہ سولہ روپے کی فروغ کر سکتے ہیں لاہور کی اگر بات کی جائے تو دس ہزار یہاں پہ تندور مالکان ہیں تو دور کھولے ہوئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم سولہ نہیں ہم اٹھارہ اشاریہ ستارہ روپے کی ایک روٹی پرتی ہے ہم اس میں بیش سکتے ہیں لیکن کیونکہ حکومت کا پریشر اتنا ہے ایڈمیسٹریشن بائی نکلی ہے انتظامیہ ہے وزرہ ہے خود چیل منسٹر پنجاب جو ہے وہ بائی نکلی ہے جس کی وجہ سے وہ سولہ روپے کی فروغ تو کر رہے ہیں لیکن ان کی مجبوریاں ان کے مطالبہ ضرور سامنے رکھے گئے ہیں تو پشاور میں کیا صورتحال ہے آمیر جمیل کیونکہ وہاں پر انتظامیہ شاید اتنی سختی نہیں کر رہی جو کہ ہم نے پنجاب میں لاہور میں دیکھی ہے وہاں پر کیا اس وقت وہاں بھی ملاجلہ ہے یا وہاں پر ابھی فی الحال جو ریائیتی قیمتوں پر روٹیوں نان نہیں مل رہی ہے دیکھیں خیبر پختل خواہ اور خاصور پر اگر ہم پشاور کی بات کریں تو یہاں کی صورتحال ذرا عجیب و غریب سی اگر کہوں تو بہتر ہوگا کیونکہ یہاں پر جو روٹی مل رہی ہے وہ مین جگہ پر یا جو حکومتی اہلکار ہیں وہ مین روڈز پر تو کاروائیاں کر رہے ہیں اور تقریباً کل بھی پچاس سے زائد نانبائیوں کو گرفتار کیا گیا اور آج بھی تقریباً پینٹالیس سے زائد جو ہے وہ جو نانبائیتیوں نے گرفتار کیا گیا تھا لیکن جو گلیاں ہیں جو کہ اندرون شہر کے علاقے ہیں وہاں پر نہ تو حکومت پہنچ رہی ہے اور نہ ہی کوئی سرکاری اہلکار وہاں پر جو روٹی کی قیمت ہے وہ بیس روپے ہی مکی مل رہی اور اس طریقے سے جو ڈبل روٹی کرتے ہیں یعنی کہ دو سو چالیس گرام کی روٹی ہے وہ چالیس روپے کی فروخت کی جا رہی ہے وجہ اس کی یہی دیکھ رہے ہیں ہم کہ یہاں پر جو لوگ ہیں وہ ان کا کہنا یہ ہے خاص طور پر نانبائیوں کا کہ یہاں پر جو صورتحال ہے وہ آٹے کی چونکہ قیمت کافی زیادہ ہے یہاں پر آج بھی اسی کیلو کا جو آٹے کی بھوری ہے وہ آہ بارہ ہزار اور گیارہ ہزار پانچ سو روپے میں فروخت کی جا رہی ہے آہ قیمتیں کم ہوئی ہیں لیکن وہ ہزار سے آہ پندرہ سو روپے کے درمیان کم ہوئی ہے جس کے باعث آہ یہاں کے جو نانبائی ہیں انہوں نے ہرتال تک جانے کا اعلان کر دیا تھا اور یہ اس بات پر ان کی میٹنگز زیادی تھی کہ وہ ہرتال کریں اور حسن عزیز صاحب بتائیے کہ یہ جو آٹے کی قیمتوں کے ابھی حوالے سے بھی پنجاب حکومت کے دعوے ہے کہ اس کو بھی کم کیا گیا ہے وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی نہ کوئی سرکاری حیثیت ہے اور آٹے آپ بہرحال ابھی پچھلے چند دنوں کے دوران اس کی قیمتیں پنجاب میں کہیں کم نہیں ہوئی ہیں خان صاحب دیکھئے جب تیرہ نومبر دو ہزار تئیس کو جو آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا اس وقت گندم کی شارٹیج تھی اس کے لیے امپورٹ کی اجازت دی گئی ڈیلرز کو ایک پورے مافیا جو ہے اس میں سرگرم ہوا لیکن اب جب گندم وافر مقدار میں موجود ہے اور پھر دوسرا اب جو ہے باردانہ تقسیم ہو رہا ہے اور پھر گندم کی خریداری کا سیزن بھی شروع ہو چکا تو آٹا وافر مقدار میں موجود ہے لیکن اس کی قیمتیں اوپن مارکیٹ میں تو کم ہو گئی یعنی جو اٹھائیس سو کا تھا بیس کیجی وہ کم از کم بائیس سو تئیس سو کے درمیان مل رہا ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں مالکان کے ہمیں چوبیس سو روپے کا مل رہا ہے اور اس کا مقاعدہ نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا یہ صرف نوٹیفکیشن کی حد تک تو ہمیں اٹھائیس سو میں مل رہا ہے اس پر ان کے تحفظات ہیں دوسرا وہ یہ کہتے ہیں جو میں آٹا گیس بجلی دکانوں کے کرائے اور پھر دیگر جو خراجات ہیں اس کو شامل کر لیا جائے تو ان کا یہ خیال ہے کہ ہمیں کافی مہگا پڑتا ہے جس کی وجہ سے ہم اٹھارہ نوپے کی کم اس کم جو ہے وہ روٹی ہمیں پڑتی ہے انیس سو روپے کی بیچے تو چند پیسے بچتے ہیں ہم حکومت دوسری طرف یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ہر صورت سولہ نوپے کی روٹی بیچے تو دوسری طرف حکومت اپنی طرف درست ہے وہ یہ کہتی ہے ہم نے ان کا فارمولہ لیا جس میں وہ ایک سو بیس گرام جو ہے وہ پیرا لیتے ہیں جب وہ روٹی بنتی ہے تو وہ سو گرام کی نکلتی ہے تو ہم تو ان کے فارمولے کے مطابق چل رہے ہیں ان کے فارمولے کے مطابق نان بائی اسوسییشن کو یعنی دکانداروں کو تقریباً انتر پیسے ان کو جو ہے منافع ملتا ہے ان کا خیال ہے کہ اتنا بہت ہے مزید اس کو ہم کم کر لیں گے اس پر جو ہے یہاں پر اختلافات دونوں جانب سے بلکرہ رہے ہیں لیکن ہم سندھ کا ایک اور مسئلہ ہے یہاں پہ ہر سال اربو روپے کی گندم چوری ہو جاتی ہے کراچی میں اور سندھ کے دوسرے شہروں میں بلکل روٹی نان کی وہی قیمت ہے نان یہاں پہ زیادہ ہوتی ہے وہی پچیس روپے تیس روپے کی نان ہے اور کوئی حکومت نے سلسلے میں نہ اعلان کیا نہ خواہش کا اظہار کیا نہ کوشش کی کہ روٹی اور نان کی قیمتوں میں کمی ہو جائے یا کسی بھی صورت سے آٹی کی قیمتوں میں کمی ہو جو آسمان کچھ ہو رہی ہیں اور دوسری جانب سندھ حکومت کا محقبہ خوراک نہایت مشتقل بزادی سے کرپچن کے نئے ریکارڈ قائم کر رہا ہے ہر سال محقبہ خوراک سندھ کی ناک کے نیچے اربو روپے کی گندم چوری ہوتی ہے اس سال بھی ہوئی ہے مسلسل ہو رہی ہے حضب ربایت اس سال سندھ حکومت کے ادارے سی ایم انسپیکشن ٹیم جو کہ وزیر اعلیٰ کی اپنی ٹیم ہے محقبہ خوراک سندھ کے گوداموں سے سوہ تین ارب روپے مالیت کی گندم فرد برد ہونے کے نئے سکینڈل کی تصدیق کر چکی ہے یہی نئی سے کچھ عرصے پہلے محقبہ خوراک سندھ اور نئے بھی سرکاری گوداموں سے ساڑھے تیرہ ارب روپے کی مالیت کی گندم کی نو لاکھ موریا غائب ہونے کی رپورٹ دے چکے ہیں مجموعی طور پر پچھلے ایک سال میں سندھ کے سرکاری گوداموں سے تقریبا سترہ ارب روپے کی گندم غائب ہو چکی ہے اور سرکاری طور پر تصدیق بھی ہو چکی ہے گویا سندھ میں تقریبا بارہ سال سے جانی چوری کی ایک تاریخ مرتب ہو گئی ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ مرادلی شاہ نہ جانے کیوں اس پر ہاتھ پہ ہاتھ دارے بیٹے ہیں چند روز قبل وزیر اعلیٰ کی اپنی انسپیکشن ٹیم کی جانت سے تیار کردہ ریپورٹ میں انکشاف ہوا ان کو بتایا گیا کہ مہکبہ خوراک کی انتظامیہ نے سہلاب کی آر میں سرکاری گوداموں میں موجود صاف اور قابل استعمال گندم کی پونے چار لاکھ سے زائد موریاں خراب ظاہر کر گئے پھر خربت کر لی گوداموں میں موجود سٹوک کے لیبارٹری ٹیسٹ کے کرائے گئے تو انکشاف ہوا کہ خراب قرار دی گئی گندم کی مقابلے میں گوداموں میں موجود گندم کی مقدار بہت ہی کم ہے ٹیسٹ کیے گئے پتہ چلا کہ جو گندم گوداموں میں لاکر بھر دی گئی تھی دراصل وہ بیس ماہ پہلی ہی آنے والے سہلاب سے تین برس پرانی ہے سابق وزیر خوراک سندھ مکیش کمار چاولہ نے پچھلے دونوں سندھ کابینا کے جلاز کو بریفنگ میں بتایا تھا کہ سوبے میں آنے والے سہلاب کے نتیجے میں سرکاری گوداموں میں موجود گندم کی ساڑھے چال لاکھ موریاں خراب ہم نہیں لیکن اب چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم کی تقنیخاتی رپورٹ کہتی ہے کہ سابق وزیر خوراک کے دعوے بالکل غلط ہے اور ان سابق وزیر خوراک کے دعوے پہ ہم بھی اپنے اس پروگرام میں آپ کو بتا چکے ہیں اور اس پہ تمام آپ کے سامنے تفصیل لکھی تھی اب یہ تصدیق ہونی باقی ہے کہ آیا یہ گندم واقعی قرائب ہو گئی تھی یا غائب کر دی گئی مزید بات کرتے ہیں اس کے لیے ہمارے نمائندے خصوصی سے اختیار کھوکر موجود ہے جی بتائیے اختیار صاحب یہ جو گندم کا معاملہ ہے چوری ہونا خرد مرد ہو جانا اربو روپے کی ہونا لاکو بوریا سرکاری گوداموں سے غائب ہونا یہ مسلسل سلسلہ جاری ہے اور یہ تازہ ترین صورتحال بھی سامنے ہے اور اس پر بھی حکومت سندھ فیلال خاموش ہے جی خان صاحب ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی اب صورتحال اترہ سنگین ہو گئی ہے کہ اب یہ سی ایم انسپیکشن ٹیم کے جو میمبر ہیں علی گل سنجرانی صاحب اس کو ذمہ داری دی تھی سندھ کائبنیٹ نے کہ جب مکیش کمار چاولہ صاحب نے کائبنیٹ کو بتایا کہ آخری پیبل پارٹی کے صاحب کا حکومت کے آخری دن تھے کائبنیٹ کو بتایا کہ جی ساڑھے چال لاک بوریاں خراب ہو گئی ہیں تو اس وقت بھی لوگوں نے اس پر جو کائبنیٹ میں لوگ تھے انہوں نے شک کا ادھار کیا تھا کہ یہ اتنی زیادہ گندم خراب ہوئی نہیں ہے بلکہ یہ خراب ظاہر کر کے خرد پر کرنے کا معاملہ ہو سکتا ہے تو پھر سی ایم صاحب نے انسپیکشن ٹیم کے میمبر علی گل سنجرانی ان کی سربرائی میں ایک کمیٹی جوڑی تھی اس انجی ایڈی نے اور ان کو تحقیقات کا حکم دیا تھا اب یہ ظاہر ہوا ہے کہ اس تحقیقاتی جو ریپورٹ تیار کی گئی ہے جس کی کافی ہمیں بھی مصول ہوئی ہے اس میں یہ ثابت ہوا کہ یہ اس طرح نہیں تھا اور اس میں گندم جو خراب تھی وہ اتنی بڑی مقدار میں نہیں تھی اور تھاڑے چاہ لاکھ کا دعویٰ کیا تھا اس میں تقریباً پونے چاہ لاکھ بوریاں قابل استعمال ہو سکتی تھی جن کو استعمال کیا جا سکتا تھا اس کے لئے انہوں نے پورے پوری ریپورٹ میں تفصیلات دیئے کوئی دوست اصفات کی یہ ریپورٹ ہے اور انہوں یہ بتایا گیا کہ جی گندم جو خراب تھی مختلف لوگوں کی بیوپاروں کی ان سے خراب گندم لے کر وہ گداموں میں بھر دی گئی اور اس کی جگہ پر اچھی اور جو ساف ستری گندم تھی وہ نکال کر بیچ دی گئی تو اب اور اس کے علاوہ جو اس سے بڑا آہ سنگین معاملہ آہ ہے وہ ہے گندم کی شوٹیج کا یعنی کہ نو لاکھ اس وقت ہم نے یہ سپتمبر میں پچھلے سال ہم نے پروگرام کیا تھا تو اس وقت تقریباً ساڑھے پانچ لاکھ بھوریوں کی نشان دی گئی تھی مکمہ خوراک کی اپنی ریپورٹ میں جو ان کے نکلے جو افسران ہیں انہوں نے ریپورٹ کی تھی ویریفیکیشن کی گداموں کی جو ویریفیکیشن کی تھی تو ان نے بتایا تھا کہ تقریباً ساڑھے پانچ لاکھ بھوریاں شاٹے جائیں لیکن بعد میں نیب نے جو تقیقات کی تو اس نے بتایا کہ صرف ایک ذلہ ساکمبر اور شہداد کوٹ جو ہے اس میں ساڑھے پانچ لاکھ بھوریاں گائب ہیں اور ان کی اپنی ریپورٹ میں جو ساڑھے پانچ لاکھ تھی ان میں سے ایک اور کمبر شہداد میں کوٹ میں صرف ایک لاکھ بھوریاں بتائی گئی تھی تو اس طرح یہ تقریباً دو لاکھ بھوریاں جو شاٹے جائیں ہوئی ہے اس پہ کوئی کاروان نہیں اور اس پہ آپ صورتال اندازہ رکھ رہے کہ یہ جو کمبر شہداد کوٹ میں ایک بندہ جو اس پہ ڈی ایسی تھا الطاف مرکسی ہے اس جس پہ یہ الزام ہے تقریباً سوا پانچ لاکھ بھوریاں شاٹیج کا وہ آج بھی کمبر شہداد کوٹ جلے کا ڈی ایس پی ہے اور اس کے خلاف کوئی کاروان نہیں ہوئی بہت بہت شکریہ تیاک ہو کر ہمارے ساتھ موجود ہے کمار شبر ایک اس کے بعد ذکر کرتے ہیں ایب بی آر نے تاجر دو سسکیم نکالی اب پھر یہ تھا کہ اس سے ریٹیلرز کو جو کسی تیس لاکھ کے قریب ہیں ان کو لسٹ کیا جائے گا ان سے ٹیکس وصول کیا جائے گا ایک بہینے کا وقت رکھا گیا پندرہ دن ہو چکے ہیں پندرہ دن میں صرف پچاس ریٹیلرز نے اپنے آپ کو ریجسٹر کیا ہے یہ اس کیم شروع سے ہی ناکامی کا اس کو مو دیکھنا تھا ہم اپنے پرگرام میں مسجد سل بتا رہے تھے نظارے ایب بی آر نے بے وخوف بنانے کی کوشش کی یا یہ کہ کچھ اور معاملہ ہے بہرحال اس پر روچنی ڈالتے ہیں چھوٹے سے وفقے کے بعد دیکھا گیا ہے کہ ریٹیلرز اور ہول سیلرز کو ٹیکس نیٹ ملانے کے لیے ایب بی آر ہر چند ماہ کے بعد کسی سکیم کا اعلان کر دیتا ہے مگر کبھی مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوئے ایسا ہی ایف سی کی منظوری کے بعد سے اس ماہ بھی ایب بی آر نے ریٹیلرز اور ہول سیلرز کو ٹیکس نیٹ ملانے کے لیے ایک تاجر دوست ایب کے ذریعے لازمی ریجسٹریشن کی سکیم کا آغاز کیا یہ سکیم اپنے آغاز سے ہی ایک غیر سنجیدہ کوچشت لگ رہی تھی اور اس کا انجام بھی ویسا ہی ہو رہا ہے جس کا خدشہ تھا میڈیا میں خبروں کے بطابق پچھلے دو ہفتوں میں اس سکیم کے ذریعے صرف پچاس ریٹیلرز نے خود کو رضاکاران طور پر ریجسٹر کرایا ہے جبکہ ایب بی آر کی جانب سے ریٹیلرز کو ریجسٹریشن کیلئے دی گئی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں صرف دو گھفتے رہ گئے ہیں ایب بی آر کا اب دعویٰ یہ ہے کہ ایب کے ذریعے دکانداروں کی آمدن کا ریکارڈ ایب بی آر کو محصول ہو سکے گا جبکہ ٹیکس کی بند میں تقریباً پانس سو ارب روپے جمع ہو سکیں گے اس سکیم کے تحت ہر دکاندار مہینے کی پندرہ تاریخ تک ایک مہانہ ایڈوانس انکم ٹیکس ادا کرنے کا پابند ہے اگر کسی دکاندار کی آمدن انکم ٹیکس کے آدائیگی کے قابل نہیں ہوئی تو اسے کم از کم سارانہ بارہ سو روپے بطور انکم ٹیکس دینا ہوگا لیکن اس سکیم کے تحت ابھی تک اہداف حاصل ہوتے نظر نہیں آرہے جبکہ ٹیکس کے ماہرین پہلے ہی سکیم کی افادیت سے غیر مطمئن تھے سبتین لاکھ ریٹیلرز ہیں اس کے باوجود آجاد شوار بتا رہے ہیں کہ حکومتی دعووں کے برقس ٹیکس نیٹ میں اضافہ موجودہ ایف بی آئر کی سکت سے باہر ہے پچھلے ماہ پاکستان کے دورے پہ آئے ہوئے آئی ایم ایف کے وفد نے ریونیو کلیکشن پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے زور دیا تھا کہ وفاقی حکومت ریل سٹیٹ کنسٹرکشن اور ریٹیلرز سے ٹیکس وصولی میں اضافے کو یقینی منائے جو زشتہ ہفتے آئے ایم ایف کی ایم ڈی کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نے ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے اخدامات کرنے کی یقین نہانی کرائی تو ہے اس موضوع میں بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان میں ٹیکس عبور کے ممتاز سینئر ترین ماہرین میں سے ایک سابق چیئرمن ایف بی آر جناب شبرزہدی موجود ہے مہت بہت شکریہ شبرزہدی صاحب یہ جو تاجر دوست ایپ کے ذریعے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی ریٹیلرز کو اور دوسرے جو شعبے جہاں پر ٹیکس کی عمل دقل نہیں ہے ان کو شامل کرنے کی ایپ متعارف کرائی گئی تھی ایک مہینے کا وقت رکھا گیا کہ اس میں لوگ اپنے آپ کو ریجسٹر کرا لیں اور اس کے بعد پھر ایک انڈیکٹیف ان سے ٹیکس لیا جائے گا اس کے آدھا وقت یعنی دو ہفتے گزر گئے ہیں اور اس میں سیتیس لاکھ جو ہمارے تقریباً ریٹیلرز ہیں ان میں سے صرف پچاس نے اس میں اپنے آپ کو ریجسٹر کرایا ہے گویا کہ کمل طور پر اکراس تا بورڈ پاکستان میں ریٹیلرز نے اور وہ لوگ جو کہ ٹیکس جن کو آنا چاہیے اس اسکیوم کو مستلط کر دیا ہے آپ اور ہم جیسے لوگوں کو شاید اس بارے میں پہلے سے معلوم تھا کہ اس کا یہی رد عمل ہوگا یہی رسپانس ہوگا تو کیا ایف بی آر کو پتا نہیں تھا کہ یہ اس قسم کی سکیمیں جو ہے پہلی سکیم کی طرح سے ایک بدترین ناکامی کا شکار ہوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم کامران صاحب ایف بی آر کو بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ یہ سکیم ایسی سکیمیں جو پریزنٹ کی گئی خاص طور پر یہ جو سکیم تھی ہے اس میں کوئی فکس ٹیکس نہیں ہے یہ ایکچولی ایڈوانس ٹیکس ہے اور میں نے سمجھایا بھی تھا میمبر پولیسی صاحب کو کہ ایک عام ریٹیلر کو تو یہ سمجھ بھی نہیں آتی کہ ایڈوانس ٹیکس ہوتا کیا ہے مگر وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں اور ایف بی آر کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ یہ سکیم کامیاب نہیں ہوگی مگر کیا ایف بی آر کی جو دیزامیہ ہیں کیا آپ کے خیال میں وہ اس کو کامیاب کرانے میں انٹریسٹڈ ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے میرا سوال یہ نہیں ہے کہ ان کو پتا نہیں تھا بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جب آپ کرنے جا رہے ہو پہلے یہ تو پتا کرے آپ نے کہا کہ پیتیس لاکھ ریٹیلر ہیں یہ فیگر آپ نے کہاں سے لی ہے کیا ایف بی آر کے پاس کوئی ڈیٹا ہے کہ راجہ بزار میں کتنی دکانے ہیں کیا کوئی ڈیٹا ہے کہ بوری بزار میں کتنی دکانے ہیں تو ایف بی آر تو اس بات میں سیریس ہے ہی نہیں اور میں نے جناب اورکزیف صاحب کو یہ بات کہی تھی کہ یہ سکیم تو جو بھی آپ کر رہے ہیں یا کریں بگر اس سے پہلے آپ دکانوں کی جیو فینسنگ کرائیں اور جیو فینسنگ میں آپ اداروں کی مدد لیں اور وہ ادارے پہلے آپ کو مارکٹوں کی جیو فینسنگ کر کے دیں جس میں آپ یہ ایڈیٹیفائی کر سکیں جو ان دکانوں پہ بجلی کے میٹر لگے ہیں وہ ایک ذریعہ نہیں ہو سکتے اس کے ذریعے ایڈیٹا تو ایفیلیٹی اچھا وجہ میں بتاہتا ہوں میں بتاہتا ہوں میں نے بڑی کوشش کی تھی بجلی کے میٹروں میں سے اسی فیصد میٹر اس آدمی کے نام نہیں ہے جس آدمی کی دکان ہے کیونکہ پاکستان میں بجلی کے میٹر کی چینج کرانے کے لیے انیس سو تیرہ کا الیٹسٹی ایکٹ اپلائے ہوتا ہے اور آپ بجلی کے میٹر پہ نام چینج کرانے میں آدمی فوت ہو جاتا ہے تو نائنٹی پرسنٹ کیسز میں بجلی کے میٹر کا نام اور کاروبار کا نام الگ الگ ہے تو یہ تو ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جب آپ بجلی کے میٹر کی بات کرتے ہیں یہ بھی ایک ایک لال بٹی ہے جو تاجروں نے دکھائی ہوئی ہے گورنمنٹ کو کیونکہ میں نے کوشش اچھا مجھے میں آپ کو ایک اور آسان بات کرتا ہوں کہ کتنے الیکسٹی کے کمرشل کنزیور ہیں آپ لے لے پاکستان میں اور ان سے پوچھ لے کئی والوں سے کہ کیا ان میں سے کوئی آدمی سارے آدمی ٹیکس والے میں ہیں ان کے پاس انٹی ایڈ نمبر ہے آپ کو بتا لگے گا کہ اس میں سے اسی فیصد آدمی کا ان کے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے تو کامران صاحب مسئلہ ایپی آر کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سسٹم اس طرح بنایا ہے کہ یہ نہیں چلے آپ کو یاد ہو تو شبر صاحب کریں کیا آپ کریں کیا دیکھیں نا یہ تو ایک ہے حکومت کی رٹ ایف بی آر کی رٹ اس کا مزاخ بن جاتا ہے جب آپ ایک دھوم ایک زبردست طریقے سے آپ سکیم لاتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ ایپ آگئی ہے تاجر دوست ایپ ہے اس کے ذریعے انہوں نے پتہ نہیں دو سو اور اب یہ تین سو اور اب اپنے شامل بھی کر لی ہیں کہ اس کے ذریعے ہم یہ حاصل کریں گے اس کے بعد جب اس طرح سے اس کی رسوائی ہوتی ہے ناکامی ہوتی ہے شرمندگی ہوتی ہے تو اس سے تو بہت اور رقصان ہو جاتا ہے بہرحال ابھی ان سب کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے اور کئی درجنوں شعبے ہیں جن کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے تو اس کا کیا حل لکھا لیں کامران صاحب آپ بلکل بات صحیح کہہ رہے ہیں مگر میں پھر آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ کیا اسلام آباد کی بیورو کیسی پاکستان کو صحیح کرنے میں انٹیسٹڈ ہے میں آپ سے بریادی سوال کر رہا ہوں نا آپ مجھ سے بڑا ستائی سوال کر رہے ہیں میں آپ سے بریادی سوال کر رہا ہوں کیا انٹیسٹڈ ہے اگر ہے تو مجھے بتا دیں اور آپ پریزنٹ صاحب کا لڑکانے کا خطاب سن لیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی بیورو کیسی نے پاکستان کو تباہ کر دیا آپ بلائیں نا میمبر میمبر آپریشن کو بلا کے پوچھے نا ٹی وی پرگرام میں کہ جب یہ سکیم لے کر آئے تھے تو کیا ایک آدمی ایڈوانس ٹیکس سے لکھا ہوا ہے کس کو سمجھ آتی ہے کہ ایڈوانس ٹیکس کیا ہوتا ہے ابھی آپ نے بھی انٹرڈکشن میں کہا کہ یہ فکس ٹیکسکیم ہے میں آپ کو بلکل واضح طور پتا دیتا ہوں کہ فکس ٹیکس کا نظام آئے میں کو ایکسپٹیبل نہیں ہے وہ کبھی ایکسپ نہیں کریں گے میں بھی ایکسپ نہیں کروں گا تو یہ تو کریں کیا حل کیا ہے یہ ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ پر لانے کے لیے پھر کیا کریں میں بتاؤں جیو فینسنگ کرائیں پہلے کسی پاکستان کے ادارے سے پاکستان کی پوری پاکستان کی کی بارکٹوں کی جیو فینسنگ ہونی چاہیے اور وہ کوئی بھی اچھی آئی ٹی کمنی کسی ادارے کے ساتھ بلکے دو ہفتے میں کر کے دے دے گی آپ کو اس کے بعد آپ کسی ادارے کے ساتھ بلکر ہر بارکٹ کی دکان کی ریجسٹریشن کرائیں بس اس کے بعد ٹیکس تو وہ خود دے گا آ کر اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کچھ کہنے کی ابھی تو وہ کتابوں میں ہے ہی نہیں نا کامران صاحب موبائل کی بارکٹ میں کتی دکانیں ہیں آپ کو پتا ہے کون کس کی دکان ہے جب وہ کہتے ہیں آپ جاتے ہیں ٹیکس کے لیے وہ کہتا ہے براہ واری دکان میری اپنی ہے جب کاروبار کرتا ہے وہ بھائی کی ہے آپ میری بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں ہمارے لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں وہ یہ میں نے اگر آپ میرا ٹائم یاد کریں میں نے کہا تھا کہ ہمیں ریٹیلر کو ریجسٹر نہیں کرنا ہمیں بائر کا ایڈنڈی کارٹ چاہیے کہ اس کو ہم یہ ریلیٹ کریں گے بے ایچھا رہا ہے یہ آپ تو کہہ رہے ہیں کیا کریں یہ بالکل کوئی مشکل کام نہیں ہے سوال صرف یہ ہے کہ گورنمنٹ کی ریٹ جو آپ بار بار ریٹ کی بات کر رہے ہیں گورنمنٹ کی ریٹ ایب بی آر نہیں ہے ایب بی آر کا کام گورنمنٹ کی ریٹ خراب کرنا ہے آپ اس بات کو سمجھیں آپ ایب بی آر والوں کو بلا کے پوچھیں کہ راجہ بزار میں کتی دکانیں ہیں آپ کے پاس کچھ سروے ریپورٹ ہے میں ایک ٹیکسیشن کو چھوڑ دے آپ صرف یہ پوچھ لے کہ کتی دکانیں ہیں بس باقی کام چھوڑ دے بات بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جناب شبر زیدی ہمارے ساتھ کمر شبر ایک اس کے بعد ذکر کرتے ہیں اب بہت ہی شورت بھی نہیں فیضاباد دھرنے کو اور اس کے حوالے سے پھر فیضاباد کمیشن منا دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کی ریپورٹ بھی سامنے آگئی اور اس نے سارے تصور کو پلٹ دیا کہ دراصل یہ کسی ایجنسی کی کار فرمائی تھی یا اس میں کوئی ایجنسی کے سینئر جنرل یا کوئی اس سے منسلک اہل کار اس میں ملوث تھے یعنی کہ جنرل فیض اور آئیس آئی اور اب یہ بات بالکل پلٹ گئی ہے بلکہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ دراصل اس تھرنے کو روکنے میں جو کردار ادا کرنا تھا پنجاب حکومت نے اس وزیر علیہ شہباد شریف تھے وہ اس میں بری طرح سے ناکام ہوئی اس حکومت کے خلاف اس حوالے سے کارروائی ہونی چاہیے اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد اور دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورڈا پاکستان اس سلسلے میں کیا فیصلہ لیتی ہے ویلکم بیک فیضاباد دھرنا کمیشن کی چشم کشاہ رپورٹ نے نہ صرف یہ کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹین جنرل فیض عمید کو کلین شٹ دی ہے بلکہ اس وقت کے سابق وزیراعلا پنجا شہباد شریف کی گووننس کو ذمہ دار ٹھرائے ہے اور یہ قرار دیا ہے کہ اس وقت کی وفاقی کابینہ نے آئی ایس آئی کو اس دھرنے کے حوالے سے ذمہ داری دی جس کا اطراف عبیرہ طور پر اس وقت کے وزیراعظم شاہد قاقہ ناباسی نے اپنے تحریری بیان میں بھی کیا ہے اور کال ایک بار پھر انہوں نے تسلیم کیا کہ اگر ان کے پاس کسی کی ذمہ داری کے صوبت نہیں تو وہ کیسے کسی کو ملووز کر سکتے ہیں گویا فیض آباد دھرنے کی صورتحال میں دوہزار سترہ میں نون لیگ کی وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت نے آئی ایس آئی اور جنرل فیض حمید کو استعمال کیا تھا جلسز بات یہ ہے کہ کئی سال سے نون لیگ اس تاثر کو تقویت دے رہتی رہی کہ فیض آباد دھرنہ دراصل اس کی حکومت کو کبزور کرنے کے لیے کرایا گیا تھا اور انہوں نے اس کے لیے سالز بن کے دھرنہ خود ہی ختم کرایا تھا لیکن انکواری کمیشن نے نون لیگ کا یہ بیانیاں بھی تحس نحس کر دیا اب وزیر دفاع خوجب حمد آسف کو کل ایک انٹریویو میں کہنا پڑا کہ سابق عربی چیف جنرل قبر جعبید باجبا اور جنرل فیض حمید کے بیانات کے بغیر انکواری کمیشن کی رپورٹ نامکمل ہے پہر علیس قضیہ کے قانونی پہلی اوپر فیصلہ ہونا بھی باقی ہے قبریں ہیں کہ تاحال وفاقی حکومت فیضاباد دھرنہ کمیشن کی انکواری رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع نہیں کرائی ہے جہاں چیف جسس قاضی فائزیسہ کی سربراہی میں جسس امین الدین قان اور جسس اثر من اللہ کے سامنے اس کیس کے دوہزار انیس کے فیصلے پر عمل درامت اور نظر ثانی کی درقات زیر سمات ہیں یہ اپنی نویت کا ایک غیر معمولی کیس ہے جس کا فیصلہ بعدی ان نظر میں سیاسی اور سویل معاملات میں مختلف اداروں کو الگ رکھنے سے متعلق احقابات صادر کر سکتا ہے جسس قاضی فائزیسہ نے دوہزار انیس میں فیضاباد دھرنہ کیس کے فیصلہ کے پیرہ نمبر تریپن میں ایسے سترہ نقات پیش کیے تھے جس کے مطابق قانون کی بالادستی اور سیاسی آزادی سمیت اس سات اداروں کی سیاسی سرگرمیوں میں شملیت کو ممنوع قرار دینے کی بہاراللہ ایک بڑی رہنما ہدایت جاری کی گئی تھی اب سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے پہ کیا کر سکتی ہے کیا کرنا چاہیے یہاں توقع ہے اس پر بات کرتے ہیں ممتاز ماہر آئین و قانون جناب عبد المعید جعفری ہمارے ساتھ موجود ہے بہت بہت شکریہ جعفری صاحب یہ فرمائیے گا کہ فیضاباد دھرنہ جو ہے اس حوالے سے سپریم کورٹ کی بڑی زبدست کارروائی رہی سو موٹو نوٹس تھا اس کے بعد اس کا باقاعدہ فیصلہ آ گیا اور باقاعدہ فیصلہ آ گیا مفصل فیصلہ تھا اس کے بعد پھر اس چیز کو اٹھائے گیا سپریم کورٹ پہ ہی اٹھا اور اس فیصلے کے آنے کے باوجود یہ تین رکنی بینچ نے چیف جسس جناب عزیسہ کی سربراہی میں ایک کمیشن تشکیل دے گیا گویا کہ یہ کمیشن برائے نام تشکیل نہیں دیا گیا پھر اس کا ایک جو ہے وہ ٹیو آر بھی جو ہے وہ بن گیا اب اس کی رپورٹ بھی آ گئی ہے تو اگر سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے بعد اس کمیشن کو تشکیل دیا تو ظاہر ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ اس معاملے کو آگے بڑھانا ہے تو اس رپورٹ کو باقاعدہ آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں کوئی ایکشن ہوگا کوئی عمل درامت کے حوالے سے کوئی حکامات ہوں گے کوئی فیصلے آئیں گے بہت شکریہ خان صاحب آپ نے موقع دیا دیکھیں میرے خیال سے اس رپورٹ کے اوپر بہت زیادہ انحصار تھا خاص طور پر چیف جسٹس جناب قاضی فائدیزہ صاحب کی بینچ کا اور چیف جسٹس صاحب کا بزات ہے خود کیونکہ انہوں نے جو تمام نقاط رکھے تھے اور اس کے علاوہ بھی جو دیگر معاملات میں انہوں نے کمیشنز پہ انحصار کیا ہے وہ یہ اسی نظریہ سے کیا ہے کہ فیکٹ فائنڈنگ کے جو پروپر ترتیب کی جا سکتی ہے فیکٹس کی وہ ایک کمیشن کے تھوڑی کی جا سکتی ہے تو میرے خیال میں اس نتیجے تک جو یہ کمیشن پہنچی ہے جبکہ قاضی صاحب کی پوزیشن اس پہ اپنی اوریجنل فیض آباد دھرنے کے حوالے سے جو ان کی رپورٹ جو تھی ان کی جو ججمنٹ تھی وہ کافی آیا ہے اور انہوں نے تو آگے جا کے اس چیز صورتحال کو ٹھیک کس طرح کرنی ہے اس کے بھی تمام پوائنٹس اور ایک جنرل کلچر او ایڈوکیشن ہمارے آنگ فوسز اور اساسداروں میں کس طرح پھیلائے جانے انہوں نے تو سب کچھ کے اوپر کومنٹ کر دیا تھا تو نہ صرف یہ رپورٹ یہ جو انکوری کمیشن کی جو میں نے سمری دیکھی ہے اور جو رپورٹ کے حوالے سے میں نے دیگر صحافیوں کی کوریج دیکھی ہے اس پہ تو نہ صرف جو لائکلی آوٹکم سمجھا جا رہا تھا وہاں سے ایک بیک ٹریکنگ ہے بلکہ میرے خیال میں قاضی صاحب کی جو اریجنل پوزیشن ہے اس کو بھی جو ان کی اریجنل جیجمنٹ تھی اس کو بھی انڈرمائن کیا جاتا ہے اور میرے خیال میں یہ انکوری کمیشن کے اندر کانپیڈنس از ام ہول کو انڈرمائن کیا جاتا ہے جو ہم نے ایٹانی جنرل صاحب کو اسناواد ہائی کورٹ کے چھے جت صاحبان کے معاملے میں بہت زیادہ پرزور طریقے سے ایک انکوری کمیشن انڈر دے انکوری ایکٹ آف ٹوئنٹی سیونٹین کے اندر اعتماد رکھتے ہوئے جو دیکھا تھا میرے خیال میں وہ اعتماد نہ صرف ایٹانی جنرل صاحب کی طرف سے بلکہ اب کورٹ کے اندر بھی اس کے اندر اعتماد کم ہوگا کیونکہ اگر نتیجہ یہ نکلنا ہے ایک ایسے موضوع پہ کہ جہاں پر تمام جو جن لوگوں سے انٹرویو کیا گیا وہ لوگ شاید سیویلین زمرے میں سے تھے سیویلین پوزیشنز پہ تھے اور جن لوگوں کا درحقیقت انٹرویو کرنا چاہیے تھا اور ان سے جو انسلری لوگوں کا انٹرویو کرنا چاہیے تھا انہوں نے آنا بھی گوارہ نہیں سمجھا اور کچھ کو بلانے کا تظنیم گی نہیں ہوا لیکن دیکھیں جا پوزیشنز صاحب اس میں کمیشن اگر یہ سیر حاصل نہیں ہوتی رپورٹ یا اس میں تسلیم نہیں ہوتی کمیشن کی تو وہ لکھ دیتے کہ ہماری کوشش کے باوجود جو ہیں جن شخصیات کو ہم چاہتے تھے کہ وہ پیش ہو وہ نا پیش ہوئے بظاہر تو کمیشن کی تسلیح ہو گئی کہ جو ان کے سوالات تھے ان کے جوابات ان شخصیات نے دے دیئے جنرل باجبہ جنرل فیض وغیرہ نے اور جس کی بنیاد پر انہوں نے اپنی ایک رپورٹ بھی ترتیب دے دی ہے اور جس میں بہرحال وہ بیانیاں بدل گیا ہے جو اس سے پہلے ہم سنتے تھے کہ وہ دراصل یہ دھرنا ایجنسی نے کرایا تھا اور جنرل فیض کا اس پر مرکزی کردار تھا اور جو کہ ابھی آپ نے خواجہ عاصف صاحب سے بھی سن لی یہ بات نونلی کا بیانیاں یہی ہے وہ بدل گیا بلکہ اس کی رپورٹ پہ تو یہ بات سامنے آئی ہے کہ انتہائی غفلت سے تساحل سے اور شاید ایک مسکنڈکٹ کیا اس وقت کی پنجاب حکومت نے اور اس وقت کے وزیر اللہ شہباز شریف نے کی پہ بہت سوالات اٹھائے ہیں تو یہ تو کمیشن کو کوئی پرابلم نہیں ہے ونہ وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ سے کہ ہماری تو کسی نے سنی نہیں ہے جی خان صاحب سچ بولنا میرے نظر میں جو انہوں نے پنجاب حکومت کے بارے میں کہا ہے وہ غلط نہیں کہا ہے لیکن سچ بولنا اور مکمل سچ بولنا اور دو فرق چیزیں ہیں اور اس کمیشن کی طرف یوں دیکھا جا رہا تھا کہ یہ سچ تو بول ہی لیں گے لیکن مکمل طور پر سچ کے لیے اول تو چھانبین کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کو اپنے رپورٹ میں جاری بھی کریں گے میرے خیال میں یہ پی ایم ایل نون کی طرف سے ویڈیو شاپ کے سائنز آ رہے ہیں اور میرے نظر میں جب یہ سپریم کورٹ کے سامنے اگر اسی شکل میں رکھی جاتی ہے جس کے اندر اب مجھے نہیں پتا کس طرح ترمیم کی جا سکتی ہے تو رکھی تو جائے گی چاہے تاخیر سے رکھی جائے تو میرے خیال میں وہاں سے بھی ایک پوزیشن آف سپرائز ہی سامنے آئے گی کیونکہ اگین میں کہنا چاہوں گا قاضی صاحب نے اس فیضاباد دھرنے کی ججمنٹ کے بعد اس کو جس طرح مانیٹر کیا ہے اور جتنا انہوں نے اعتماد اس کمیشن کے اندر ڈالا تھا اور ان کے خیال میں جو اس کمیشن کے ثرو سامنے پروو ہونا تھا وہ نہ صرف اس مخصوص فیضاباد دھرنے کی ایونٹ کے حوالے سے چیزیں پروو ہونی تھی بلکہ یہ بھی پروو ہونا تھا کہ کمیشن ہی صحیح طریقہ ہے شہادتیں وصول کرنے کا اور ایک انکوری کرنے کا اور کمیشن ہی طریقہ ہے ایک مکمل طور پر ازاد اور مفصل طریقے سے ایک معاملے کی جرد تک پہنچنے کا تو نہ صرف یہ فیضاباد دھرنے والے ایشو کے بیانیے کو افیکٹ کرتا ہے جس طرح آپ نے کہا بلکہ وہ اس پورے انڈرسٹینڈنگ کو افیکٹ کرتا ہے کہ یہ جو انکوری کمیشنز ہوتی ہیں یہ سچ تو بول لیتی ہیں لیکن مکمل سچ سے شاید یا تو قطراتی ہیں یا ان کو نظم نہیں آتا بہت بہت شکریہ جناب عبدالمعیز ظافری ہمارے ساتھ موجود تھے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کی پروگرام کے اخترام ہوتا ہے سلاحب سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل تک کے لیے کاملان خان کو اجازت اللہ حافظ اللہ سے